اسلام علیکم جی پڑتے ہیں نمبر ون پاکستان سے یا ایشین کسی بھی کنٹری سے یا کہیں سے بھی آپ آ رہے ہیں تو آپ کو فرسٹ آف آل تو جو پہلی چیز ہے جی وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے ہوم کنٹری سے ہی اپنی اکاموڈیشن جو ہے آپ کی جو رہائش ہوتی ہے وہ ایڈینٹی فائے کر کے آنا چاہیے کہ آپ کدھر رہیں گے آیا کہ آپ شیرڈ اکاموڈیشن میں جائیں گے یونیورسٹی کے اکاموڈیشن میں جائیں گے یہاں آپ اپنا روم رنٹ آؤٹ کریں گے کیونکہ یہاں پہ آج کل بہت زیادہ رومز وغیرہ جو ان کی رنٹ وغیرہ بہت زیادہ اوپر چلے گئے ہیں بہت زیادہ ایکسپینسیو ہیں اور سب سے پہلے کئی لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ جا کے فلیٹ رنٹ آؤٹ کر لیں گے پھر یہاں پہ جب وہ آتے ہیں چیزیں ان کو بڑی ایکسپینسیو لگتی ہیں پھر ان کو اکاموڈیشن کے بہت زیادہ مسائل آتے ہیں نمبر ون سیکنڈ پہ جو چیز آتی ہے وہاں ہے فی انسٹالمنٹ وہاں سے سارے لوگ آتے ہیں کم انسٹالمنٹ والی یونیویسٹی پہ انیشل ڈیپوزٹ کم دے دیا اور اس کے بعد وہاں پہ جا کے یونیویسٹی میں اپنی فیسٹ وہ وہاں سے ان کر کے دیں گے ضرور لوگ یہاں پہ ان کر کے دیتے ہیں فیسٹس نکلتی ہیں لوگ اپنے پیسے کم آ کے فیسٹس دیتے ہیں لیکن ابھی جو سیچویشن چل رہی ہے ابھی یونیویسٹی سے انسٹالمنٹ اتنی لمبی نہیں بناتی اور جب آپ یہاں پہ آئیں گے یونیویسٹی آپ انیشل ڈیپوزٹ کے بعد یونیویسٹی آپ سے بولے گی کہ آپ اپنی ہاف سپوز کہ آپ کی ٹویلو تھاؤزن فیس ہے آپ چار ہزار پاکستان سے دے گئے ہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں چار پانچ مہینے بعد اگلی انسٹالمنٹ دوں گا آپ یہاں پہ آئیں گے یونیویسٹی کہے گی آپ کو کہ دو ہزار اور دو سکس تاؤزن پوری کرو ہاف انسٹالمنٹ تو ہم آپ کو انرولمنٹ دیں گے آپ کو اپنی فیس کے بارے میں جو سیکنڈ انسٹالمنٹ ہے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونی چاہیے اکموڈیشن پلاس نیکسٹ انسٹالمنٹ یہ دو چیزیں ہوگی تیسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ یہاں پہ یوکے آتے ہیں اور اپنی جو آپ کی تینکنگ منٹالیٹی ہوتی ہے وہ تین سال کے حساب سے تین تری یئرز جو ماسٹرز کرنے آتے ہیں لوگ وہ اپنی اس سوچ کے ساتھ آتے ہیں کہ دو سال کا پی ایس ڈیو ملے گا اور پیسے لگائیں گے پیسے بھی مل جائیں گے اور اچھی جاب کی اپرچونٹی بھی کوئی مل جائے گی ابھی کیا ہو رہا ہے دوستو ابھی یونیویسٹیز یہاں پہ بڑی سٹکٹ ہوئی ہیں کیونکہ یونیویسٹیز کے پاس یہاں پہ بہت زیادہ سٹوڈنٹس آ گئے ہیں اور ابھی کیا ہو رہا ہے کہ آپ آگے کچھ ٹائم پہلے اس طرح نہیں تھا ابھی لیکن زیادہ سٹکٹ ہو گیا کہ آپ کا کوئی بھی یونیویسٹی میں ایک موڈیول اگر فیل ہو جاتا ہے آپ کا موڈیول وہ پاس نہیں ہوتا سپوز کہ نائن موڈیول ہوتے ہیں ویسے ماسٹرز میں ایک موڈیول آپ کا فیل ہو جاتا ہے اور آپ اس موڈیول کو دوبارہ پے بھی کرتے ہیں اس کے بعد پے کر کے اس موڈیول کو پڑھتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پی ایس ڈیویو کے چانسز بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ پی ایس ڈیویو کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ آپ کی جو ڈگری ہے وہ آن ٹائم ہونی شاہیے اور تب بھی جا کے آپ کو پی ایس ڈیویو ملے گا تو آپ بے شک اس کے اوپر آپ کو ایکسٹینشن نہیں ملے گی جو اس چیز کا وکٹم بنے یہ سپیسیفکلی اس چیز کیونکہ ایک آدھ موڈیول یا ایک آدھ اسائنمنٹ کسی کی فیل ہو گئی اس کو دوبارہ پھر موڈیول پڑھنا پڑتا ہے اور موڈیول جب وہ موڈیول کی دوبارہ فیب دینی پڑتی ہے تاوزن پاؤنڈ یا فیفٹین انڈر یتنی بھی یونیورسٹی کے ساب سے فی پے کرے گا اس کے بعد پھر پی ایس ڈیولیو کے چانسز بہت زیادہ کام ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈگری ٹائم پہ رہتی نہیں ہے تو پھر یونیورسٹی کہتی ہے کہ آپ اپنا ٹائم پیریٹ پورا کر کے اپنے ہوم کنٹری واپس چلے جائیں اور باقی وہاں سے آپ اپنے جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں جو بھی آپ کا فائنل پروجیکٹ رہتا ہے آپ اپنے ہوم کنٹری سے سبمٹ کر دیں تو یہ تین چیزیں مجھے لگیں کہ بڑی امپورٹنٹ ہیں اور جو بچے پہلے پاکستان یا انڈیا سے آنا چاہتے ہیں ان کو یہ چیزیں پہلے اپنے جو ہے مائنڈ میں رکھنی چاہیے تاکہ ان کو نیکسٹ یہاں پہ آکے اس طرح کی چیزیں فیس نہ کرنی پڑیں تو یونیورسٹی نیکسٹ انسٹالمنٹ اکاموڈیشن اور یہ جو آپ کا پی ایس ڈیولیو کے حوالے سے میں نے بات کی یہ پی ایس ڈیولیو میں آپ کو کوئی بھی سبجیکٹ کوشش کریں کہ آپ کا کوئی بھی اسائنمنٹ وغیرہ فیل نہ ہو نہیں تو یہاں پہ پی ایس ڈیولیو کے چانسز بہت زیادہ جو ہیں پھر کم ہو جاتے ہیں تو تینک یو سو